اسلام علیکم آپ ہیں میرے ساتھ حماد نیوز اینڈ ویوز پر بات کریں گے آج جسٹس فائزیسہ صاحب ریٹائیڈ ہو گئے تو ان کا دور کے سارہا آگے انہوں نے کیا کرنا ہے اور نئے چیف جسٹس کے حوالے سے بات کریں گے ان کا جو سرکاری کام ہوتا ہے جو پروفیشنل کام ان کا ہوتا ہے وہ کیسے نبھاتے ہیں ذاتی طور پر وہ کیسے آدمی ہیں جب پشاور ہائی کورٹ میں تھے تو ایزی چیف جسٹس تو وہاں پر وہ کیا کرتے رہے ان کے رشتے کیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور نئے چیف جسٹس نے پرانے چیف جسٹس کو کیسا پروٹیکول لیا اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں دیکھیں آج جسٹس فائزیسہ صاحب کا آخری دیندہ یہ ہماری تاریخ کے ایک درخشندہ باب کی حصیت رکھتے ہیں اور اگر کچھ لوگ ایک مخصوص جماعت کے انگل سے معاملات کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے وہ تو صرف نفرت ہی کا اظہار کریں گے اور وہاں پر تو ہوتا ہی یہ سائے لیکن اگر آپ غیر جانبدار اور غیر جذباتی انداز میں تجزیہ کریں تو جسٹس فائزیسہ صاحب ہمارے عدالتی تاریخ جو بہت دراؤنی ہے جو جسٹس منیر کی لیگیسی لے کر ساکب نصار اور بندیال جیسے کرداروں تک آئے تھا اور جس میں سے مظاہر نکوی جیسے لوگ بھی نکلیتے تو اس میں فائزیسہ یقیناً ایک نعمت خداوندی کی شکل میں تھے بہت سے لوگوں کو اس پہ غصہ ہے کہ انہوں نے بیٹھ کا نشان نہیں دیا تھا تو وہی ہم تو عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کوئی بار بار ان سے رات آٹھ سار نو بجے تک وہ ان سے کہتے رہے کہ آپ لے آئے نا کوئی ایویڈنس اور وہ جس طرح پی ٹی آئی کا ایک مبالغہ عمیز انداز ہوتا ہے وہی باتیں ہوتی رہی اور کچھ بھی پیش نہیں کیا تو پھر اس نے کیا دینا تھا لیکن آج کی بات کرتے ہیں آج جب جسٹس فائزیسہ صاحب گھر سے نکلے تو بہت ہشاش پہشاش تھے جب وہاں پر پہنچے تو بھی بہت ترو تازہ اور ہشاش پہشاش نظر آئے لوگوں سے ملتے رہے وہ کلا کی چونکہ ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی انہوں نے ان کے گھرہ ڈالا ہوا تھا ججز بھی اس تقریب میں غیر روایتی طور پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تو شرکت ہی نہیں کی عمرے پہ چلے گئے باقی چار ججز نے شرکت نہیں کی جسٹس اثر من اللہ نے شرکت نہیں کی اور وہ آپ کے ساتھ نے کہ کیوں نہیں کی جسٹس شاہد وحید جسٹس منیب اختر اور جسٹس آئیشہ ملک نے شرکت نہیں کی یہ جو باقی تین ججز ہیں نا جسٹس منیب جسٹس شاہد وحید اور جسٹس آئیشہ ملک یہ تینوں ججز جنئر الیویٹ ہو کر سپریم کورٹ میں آئے تھے تو وہاں پر تو جب اپنی بات آتی ہے تو پھر وہاں پر تو نہیں کہا جاتا کہ بھئی یہ میرا حق نہیں بنتا کسی اور کا بلکہ اسی جسٹس سیاہیا افریدی کو آنا تھا لیکن ان کو جنئر بنا دیا گیا ان سے لیکن قدرت کو کچھ اوری منصور تھا ورنہ اس دن جو تین نام پرلیمانی کمیٹی کے سامنے گئے تو اس میں منصور نشاہ صاحب کے بعد دوسرے نمبر پر منیب اخترتے اور تیسرے نمبر پر جسٹس سیاہیا افریدی تھے کیونکہ ان کو پہلے آنا چاہیے تھا لیکن ان کو بعد میں الیویٹ کیا گیا تھا تو لیکن بننا جب قدرت فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہی تیسرے نمبر کے جج کو چیف جسٹس بنایا گیا آج یہایہ فریدی صاحب نے مکمل پروٹوکول دیا اپنے سابق چیف جسٹس کو بڑی اچھی تقریر بھی کیونکہ حوالے سے کچھ تنز و مزاہ کے جملے بھی آئے اور یہ بھی کہا کہ جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو پھر ڈان بھی پڑتی ہے اور مجھ پر بھی غصہ ہوئے تھے تو اس طرح کے ظاہرے کے ایک ساتھ رہے تھے تو اور وہ ان کے چیف جسٹس تھے تو مکمل پروٹوکول انہوں نے دیا باقی ججز بھی تھے وہ کلا کی ایک بڑی تعداد تھی اور پھر اس کے بعد فائزیسہ صاحب نے اپنا آخری دن بڑی عزت اور احترام کے ساتھ گزارا اور وہ چلے گئے اور تاریخ کا حصہ بن گئے لیکن تاریخ انہیں بہت اچھے الفاظ سے یاد کرے گی انہوں نے بہت کام کیا آگے فائزیسہ صاحب کے بارے میں جو میرے معلومات ہیں تو شاید وہ کچھ دنوں میں باہر ملک بھی جائیں اپنی اہلیہ کے ساتھ ان کا بیٹا بھی شاید باہر ہوتا ہے تو باہر انہوں نے جانا ہے کچھ یورپ کی طرف شاید کچھ دنوں کے لیے اور پھر وہ واپس آئیں گے تو فیلال انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ کیا کریں گے لیکن امکان یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ اپنے وقالت کی طرف لوٹ جائیں گے کیونکہ ان کا ایک بڑا معروف چیمبر تھا بہت ہم وکیل تھے تو اس بات کے امکانات موجود ہیں کچھ صحافیوں نے ان سے ذرا متنازعہ قسم کے سوالات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور یہ اچھا کیا کیونکہ وہ جواب دیتے تو پھر اس سے ایک اور تنازعہ پیدا ہو جاتا اور ظاہر ہے ان کے خلاف تو اس طرح کی چیزیں ڈھونڈی جاتی ہیں بہرحال کاضی فائزیسہ صاحب ریٹائر ہو گئے اور ایک تابندہ تاریخ چھوڑ گئے جسٹس سیاہیہ افریدی صاحب نے آج چار سنبھال لیا وہ خیبر پختنخواہ کے جو تین چیف جسٹسز بنے تھے دو پہلے بنے تھے تیسرا یہ افریدی صاحب پہلے بشیر جہانگیری صاحب بنے تھے ان کا تعلق مانسیرے سے تھا اور وہ بہت کم دنوں کے لیے تینوں ججز کا کی ریپوٹیشن ان کی بڑی اچھی رہی ماشاءاللہ جسٹس بشیر جہانگیری صاحب جب چیف جسٹس بنے تو وہ ایک مہینے سے بھی کم عرصہ کا تھا تقریباً اٹھائیس اونتیس دن کے لیے بنے تھے کیونکہ ان کا ڈیوریشن بہت کم رہ گیا تھا اور انہیں اس وقت یہ افر بھی کی گئی تھی کہ اگر آپ ان دنوں کو چھوڑ دے چیف جسٹس بنے کی بجائے کسی اور کو موقع دے تو آپ کو ایک اہم ملک میں سفیر بنائے جا سکتا ہے یا کسی اور اہم منصب پر بھی بھیجا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرا پروفیشن یہ یہ اور میں اپنے پروفیشن کا اختتام یہی سے کروں گا اور پھر وہ چند دنوں کے لیے چیف جسٹس بنے اور پھر ریٹائر ہو گئے بڑے شریف اور بڑے پروفیشنل جج تھے پھر ان کے بعد سوات سے تعلق رکھنے والے جسٹس ناصر الملک بنے تھے ان کا عرصہ تو اتنا زیادہ نہیں ایک ڈیرھ سال تقریباً رہا لیکن ان کے حوالے سے ریفارمز کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا تھا اور ایک اچھی ریپورٹیشن تھی جسٹس ناصر الملک صاحب کی یا یا فریدی صاحب تیسرے جج ہیں اور اس سے پہلے وہ جب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو وہاں پر ان کی سادگی کے حوالے سے نرم مزاجی کے حوالے سے تو کل میرے کچھ ان کے پرانے رفقہ سے بات ہو رہی تھی کچھ مکالہ سے بات ہوئی جو جو بار ان کے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ان سے بات ہوتی رہی یعنی جو یہاں افریدی صاحب کو ایک طویل عرصے سے جانتے ہیں تو میں نے ذرا تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی یا یا افریدی صاحب کی بہت زبردست خوبیاں ہیں ایک تو انہوں نے اپنے بیس کو نہیں چھوڑا وہ اپنے گاؤں باقائدگی کے ساتھ جاتے ہیں تین بیٹے ہیں اور ان کی شادیاں بھی اپنے گاؤں میں کروائی اپنے حجرے میں جاتے ہیں اپنے عزیزوں رشتہ داروں پرانے دوستوں سے ملتے ہیں ایک خوبی ان کی یہ ہے دوسری خوبی ان کی یہ ہے کہ جب وہ چیف جسرس تھے پشاور ہائی کورٹ کے تو وہ اکیلے پھرتے تھے اکثر بلکہ کل ہمارے دوستیں سلیم شاہ ہوتی معروف وکیل ہیں پشاور کے اور صحافی بھی رہے ہیں فرنڈے پوسٹ میں اور بڑے اخبارات میں انہوں نے کام بھی کیا ہے آج کل وقالت کر رہے ہیں تو ان سے میری بات ہو رہی تھی تو کہتے ہیں کہ بہت سادگی تھی ان کی شخصیت میں تو ہوتی صاحب نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ میں گیا کسی خاتون ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں کوئی کام تھا تو میں ادھر گیا تو وہ سامنے بینجز پہ سائلین بیٹے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس وقت جج صاحبہ وقالہ کے ساتھ وقالہ آرگومنٹس کر رہے تھے وہ سن رہی تھی تو کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا کہ ذرا جج صاحبہ فارغ ہو جائے تو میں نے کوئی بات کر نہیں تھی کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سائلین میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بیٹے ہوئے تھے کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے اسے ہاتھ ہلایا کہتے ہیں میں گیا تو میں نے کہا کہ سر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ بیٹو بیٹو یہ جج صاحبہ کی باتیں سنو بہت مدلل انداز سے بیعث کر رہی ہے وہ کلا کے ساتھ تو کہتے ہیں میں ساتھ بیٹ گیا اور اب اس خاتون جج کو پتہ نہیں تھا کہ میرے چیف جسٹس بھی میرے عدالت میں بیٹے ہوئے ہیں کہتے ہیں بہت پیچھے بیٹے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس بیعث کو سنا اور تھوڑی دیر بعد ہم نکل آئے تو کہتے ہیں پیشاور ہائی کوٹ اور لور کوٹ قریب قریبی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس طرف آ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ مطلب ہے جو عام سٹاف تھا ان سے ہاتھ ملاتا ان کے ساتھ بات چیت کر لیتا ایک ایک کو جانتا بھی تھا نام سے جانتا تھا ایک جو جو وہاں پر جو کیاریاں تھی جو پھول تھے جو لانس تھے کہتے ہیں اس کا بہت خیال رکھتے تھے اور اس کے بارے میں بار بار ہدایت جاری کرتے تھے ایک اور ان کے ایک قریبی ساتھی سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کی اچھی عادت یہ ہے کہ وہ اصلاح کر لیتے ہیں لیکن ڈسٹرب نہیں کرتے نہ کسی ادارے کو ڈسٹرب کرتے ہیں نہ کسی فرد کو ڈسٹرب کرتے ہیں جہاں غلطی ہوتی ہے اصلاح کی ہدایت دیتے ہیں کہ اس طرح کر لیے اور کہتے ہیں وہ بھی ایک سار نرمی سے سمجھاتے ہیں تو میں نے کہا کہ ایک دن وہ پختنخواہ کے ایک معروف صحافی تھے شاہد اور اگزائی لیکن وہ بڑے اگریسیو اور جارہانہ انداز ہوتا تھا ان کا اب تو عرصہ ہوا مجھے ان کا پتہ بھی نہیں چلا تو میں نے کہا کہ شاہد اور اگزائی کو غالباً یاہی افریدی صاحب نے جیل وے جا تھا تو اس وقیل دوست نے کہا کہ ان کا کیس بھی میں نے لڑا تھا کہتے کہ وہ ان کا بھائی کئی پر قتل ہوا تھا کسی ذاتی تنازع میں تو کہتے کہ وہ اتنے اگریسیو تھے انہوں نے وزیراعظم نواز شریف پہ الزام لگایا کہ اس نے قتل کیا ہے میرے بھائی کو اب بھائی ایک صحافی کے بھائی سے وزیراعظم کی کیا دشمنی ہو سکتے کہتے کہ اس نے جا کے کیس کر لیا شاہد اگریسیو نے اور اور پھر جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب نے فیصلہ دیا وہ اس پہ یعنی اس کو خارج کر دیا کہتے کہ شاہد اگریسیو نے جا کر عدالت کے خلاف باتیں کی اور پریس ٹاک کی کہتے وہ اس پہ ان کو توہینی عدالت کا نوٹس جاری ہوا جب شاہد اگریسیو پیش ہوئے جسٹس سیہیا افریری صاحب کی عدالت میں تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ معافی مانگ لے تاکہ ہم کیس ختم کریں اس نے کہا میں معافی نہیں مانگوں گا پھر کوئی چارہ نہیں رہا تھا تو پھر ان کو جیل بھیج دیا تھا ایک بات یہ کہ وہ کسی وکیل کو نام سے مخاطب نہیں کرتے تھے یا ہے افریری صاحب اور جب جب بھی کسی وکیل سے بات کرتے تھے تو لنٹ کونسل بولتے تھے یعنی کسی کا نام نہیں لیتے تھے اور عموماً اصلاح کی طرف بڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساکد نصار اور دوسرے جو جو ان کے پیش رو رہے ہیں ان کی طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت کو ڈسٹرب نہیں کریں گے وہ آئین اور قانون کے راستے پر چلنے والے آدمی ہیں اور وہ اصلاح کی ہدایت تو دیں گے جہاں غلطی ہو رہی ہو اس کو اصلاح کی طرف لے آئیں گے لیکن اگر کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ حکومتوں کو اسی طرح چھلتا کریں گے اور جیلوں میں ڈالیں گے اور ناہ لیا کریں گے تو کم از کم ان کو قریب سے جاننے والوں کو معلوم ہے کہ وہ اس طرح کے پروفیشنل نہیں ہیں بلکہ اصلاح پر توجہ دیتے ہیں ان کی قریبی رشتہ داری ہے سابق وزیراعلا خیبر پختنخواہ امیر حیدر خوتی کی ساب سے امیر حیدر خوتی کی بیٹی مخترمہ جو ہے وہ چیف جیستس صاحب کی بہو ہے تین بیٹے ہیں اور ان کے بارے میں عمومی طور پر یہ رائے ہے کہ وہ اپنے پرانے دوستوں عزیزوں رشتہ داروں کو کبھی نہیں بھولتے اور ان کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھتے ہیں تو اچھا وہ اس حوالے سے بہت ان کو ایک تقریم اس حوالے سے بھی حاصل ہے کہ وہ ریفارمز بہت کرتے ہیں یعنی جب وہ چیف جیستس پشابر ہائی کورٹ تھے تو ڈیجیٹالائزیشن کی طرف ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا روز روز لوگ اپنی فائلیں ڈھونڈ رہے ہیں بھئی یہ کام ختم کر دو اس کو تمام معاملوں کو ڈیجیٹل کر دے تاکہ یہ لوگوں کا یہ جو وقت ضائع ہوتا ہے افیشیل کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے اس سے بچا جائے اور ڈیجیٹالائزیشن پہ کل ایک دوست کہہ رہے تھے کہ مجھے کہتے ہی کہ میں نے اس حوالے سے ایک دن بعد کی تو لی کوان یو غالباً جو سنگاپور کے پرائم منسٹر رہے تھے تو ان کی مثال دے دی کہ پہلی بار انہوں نے یہ کیا تھا اور پھر دنیا نے اس کو ایڈاوٹ کرنا شروع کیا یعنی اس پہ پوری طرح انہوں نے پہلے تیاری کی تھی اور پھر وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ دیجٹلائز ہو گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کا اور پھر بعد میں منصور علی شاہ صاحب نے بھی لاہور ہائی کورٹ میں ایسا کیا تھا منصور علی شاہ صاحب نے بھی اس حوالے سے بہت کام کیا تو یہی نئے چیف جسٹس صاحب کا کے حوالے سے باتیں تھی اور یہی ان کا مزاج اور یہی ان کا نیچر ہے تو ڈسٹر وہ نہیں کرتے بے جا سخت گیری وہ نہیں کرتے آئین و قانون سے ادھر ادھر جاتے نہیں ہیں کوئی دباؤ قبول نہیں کرتے بہت سٹریٹ فارورڈ ہیں اور بہت نرمخو ہیں دوسروں کی عزت اور تقریم کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں تو اگر یہ شخص اس منصب پر ہوں گے تو اس سے یہ نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومتیں بھی تسلسل کے ساتھ چھلیں گی ان کو ڈسٹرب بھی نہیں کیا جائے گا اداروں پر بھی غیر ضروری اداروں یا اداروں کے جو اہم افراد ہوتے ہیں یا سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان پر بھی غیر ضروری دباؤ ڈالنے سے گریس کیا جائے گا اور اصلاح احوال کا راستہ نکالنے کی کوشش کریں جو ان کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو وہ کلاہ کے ساتھ بھی بہت عزت اور احترام کا رویہ رکھتے ہیں تو یہ تمام جسٹرز جو ہیں یہ انتہائی پازیٹیو ہیں اور یہ اسی ملک